تو وہیں بھارتیہ محلاؤں نے بھی ساؤت افریقی محلاؤں کے آگے جو ہے مرچہ کھول دیا ہے ساؤت افریقی محلاؤں ٹیم اور بھارتیہ محلاؤں ٹیم کے بیچ میں تین مقابلوں کے بعد تین مقابلوں کی ونڈے سریس کے بعد ون آف ٹیسٹ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے جس کے تین دنوں کا کھیل ختم ہو چکا ہے اور تین دنوں کے کھیل ختم ہو چکا ہے اور تین دنوں کے کھیل ختم ہو ہونے کے بعد بھارتیہ محلاؤں ٹیم نے میچ میں شکنجا جو ہے وہ قصدی آئے تیسرے دن کا خیل ختم ہونے کے بعد پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن کیا کچھ ہائلائٹ ہے اس پورے مقابلے میں اس میچ پہ کیا کچھ ہوا ہے اب تک وہ ہم آپ کو پورا ہائلائٹ دینے جا رہے ہیں ویڈیو کو اب اینڈ تک ضرور دیکھے گا اور بھارتی مہلہ ٹیم پر آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک کمیٹ ضرور کر دیجئے گا کپتان حرمن پریت کور پر آپ کی کیا رائے ہیں اور تمام جو بھارتی مہلہ پلیئرز ہیں خاص طور پر اس مقابلے میں شیفالی ورما نکیہ زبردست بلے بازی کی اپنے کریئر کا پہلا دھورہ شتک لگایا اب تک اپنے کریئر میں انہوں نے ایک بھی دھورہ شتک شتک نہیں لگایا تھا ٹیسٹ میچوں میں شروع کریئے دھورے شتک سے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کی اور اس مقابلے میں کیا کچھ رہا ہے اب تک تین دنوں کے ختم ہونے کے بعد جانتے ہیں وسطہ سے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو مقابلہ جو ہے چینے کے چپ آکس ٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے ٹیم انڈیا کی کپتان حرمن پریت کور نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور حرمن پریت کور دوارا لیا گیا یہ فیصلہ بلکل صحیح فیصلہ ثابت ہوا تین دنوں کے کھیل ختم ہونے کے بعد اگر میں ایک لائن میں آپ سے کہوں کہ یہ میچ ابھی کہاں پر کھڑا ہے تو بھائی یہ مقابلہ ابھی بھارتی ٹیم کی جھولی میں کھڑا ہے بھارتی ٹیم کے پاس پکش میں آلموس جھکا ہوا نظر آ رہا ہے اس سمیت دوسری پاری چل رہی ہے ساؤت افریقی مہیلہ ٹیم کی اور دوسری پاری میں ساؤت افریقی مہیلہ ٹیم نے تین دنوں کے کھیل ختم ہونے کے بعد دو سو باتیس رن دو بکٹ کے نقصان پر بنا دیئے ہیں فالو آن جاری ہے ایک سو پانچ رنہ بھی ٹیم پیچھ ہے اب اپنے اتمنان سے بات کرتے ہیں کہ پہلی پاری میں بھارتی مہیلہ ٹیم نے کتنے رن بنائے گیندبازی کیسی رہی اب تک بھارتی مہیلہ ٹیم کی گیندبازی کیسی رہی ساؤت افریقائی کی مہیلہ ٹیم نے کس پرکار گیندبازی کی کونسی وہ گیندباز ہے جس نے زیادہ وکیٹ لیا ہے گیندبازی ڈالی بہترین سپیل ڈالے تو بھائی چپوک کے سٹیڈیم میں یہ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے چنین کے چپوک میں تین میچوں کی ونڈے سیریز ختم جہاں پر سمیتی مندھانا نے کیا وہیں سے اس میچ کی شروعات کی گئے یعنی کی پہلے ونڈے میں شتک دوسرے ونڈے میں شتک تیسرے ونڈے میں نائنٹی پلس کا سکور یعنی کی بہترین فارم ٹیسٹ میچ کی پہلی پاری میں یعنی اس مقابلے میں بھارتی پہلی پاری کے دوران پہلے وکیٹ کے لیے شفالی ورما اور سمیتی مندھانا نے دو سو بانوے رنوں کی پارٹنرشپ کی شفالی ورما نے ایک سو سنتانوے گندوں میں دو سو پانچ رن لگائے تیس چوکے لگائے آٹھ چکے لگائے سمیتی مندھانا کی بات کرے تو بھائی سمیتی مندھانا queen of indian cricket کہا جاتا ہے queen of indian cricket اس کے پیچھے دو ریزنز ہے ایک ان کی بلے بازی کی جو شہلی ہے یا پھر آپ کہہ لیجیے جو خوبصورتی ہے یہ ریزن ہے اور دوسرا ورات کولی کو king کہا جاتا ہے ان کی جرسی کا نمبر اٹھارہ ہے سمیتی مندھانا کو queen اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی جرسی کا نمبر بھی اٹھارہ ہے سمیتی مندھانا نے اس مقابلے میں ایک سو ایک سٹھ گندوں کا سامنا کیا ایک سو انچاس رن لگائے ستائیس چوکے اور ایک چھکا لگائے صبح ستیش تیسے نمبر پر آتی ہے ستائیس گندوں کا سامنا کیا ایک پندرہ رن لگائے دو چوکے بہت چھوٹا یوگدان اس کے بعد تین پچاسے والے یوگدان ہیں جیمیمار روڈریگس چورانبے گندوں میں پچپن رن آٹھ چوکے ہرمن پریت کور کپتان ایک سو پندرہ گندوں میں انہتر رنوں کی پاری چار چوکے تو وہیں سولہ چوکوں کی مدد سے نبے گندوں میں چھہاسی رنوں کی پاری ریچا گھوش بکٹ کی پربلے بات اگر آپ ساؤت اپری کی گندوازوں کی سپیلز کی بات کرے یا ان کے یوگدان کی بات کرے تو ڈیلی میٹ ٹکر نے سب سے زیادہ دو وکٹ لیے چھے وکٹ کے نقصان پر بھارتی ٹیم نے چھہسو تین رن لگائے یہ مہلا کرکٹ ٹیم کا سب سے بڑا سکور ہے کسی بھی کسی بھی دنیا کی کسی بھی مہلا ٹیم دوارا کسی بھی ٹیسٹ میچ میں ایک پاری میں سب سے بڑا سکور یہ ہے اور چھہسو رن بنانے کا جو مارک ہے وہ بھی بھارتی مہلا ٹیم نے ہی حاصل کیا ہے تو یعنی انتیس جون جو ہے بھارتی ٹیم کے لیے بہت آسک دن ہے کیونکہ بھارتی مہلا ٹیم نے جہاں سب سے پہلے چھہسو رن پہلی بار ٹیسٹ پرکٹ پہ حاصل کیا تو وہیں بھارتی مینز ٹیم نے روحید شرما کی کپتانی میں خطاب جیتا لیکن ہم بات مینز ٹیم کی نہیں کریں گے بہت بات کر لیے ہم مینز ٹیم کی اب ہم بات مینز ٹیم کی بھی کریں گے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو نیڈنی ڈی کلرک اور شکو کنے دونوں نے ایک ایک وکٹ لیا ہے اور اینری ڈیکرسن کو بھی ایک وکٹ ملا ہے چھہسو تین رنوں کا پیچھا پہلی باری میں ساؤت افریقی مہلا ٹیم کر رہی تھی ساؤت افریقی مہلا ٹیم نے اچھی شروعات پانے کے بعد اچھی شروعات پانے کے بعد جو ہے میچ کو ایک طریقے سے چوک کر گے کہہ لیجئے یا پھر جلدی ہلی وکٹ گر گے تاش کے پتوں کی طرح وکٹ جو ہے وہ گرتے چلے گے ساؤت افریقی مہلا ٹیم پہلی پاری میں ماتر دو سو چھا سٹھ رن بنا پائی کپتان ولور ڈائٹ کی بات کرے تو ولور ڈائٹ نے چھتیس گندوں میں بیس رن بنائے اینے کے بوش کی بات کرے بوش کی بات کرے تو تیہتر گندوں میں انتالیس رن سنے لوس کی بات کرے تو ایک سو چو سٹھ گندوں میں پیسٹ رنوں کی پاری میریزن کیپ کی بات کرے تو ایک سو ایک سو ایک تالیس گندوں میں چورہتر رنوں کی پاری میریزن کیپ اور سنے لوس ان دونوں نے جو ہے شاندار پارٹنرشپ کی تھی اور جب تک یہ دونوں بیٹرز ولے بازی کر رہی تھی تب ایسا لگ رہا تھا کہ بھارتیہ ٹیم شاید اس مقابلے میں اتنے آسانی سے نہ جیت پائے حالانکہ ابھی بھی میٹ سے باہر نہیں ہوئی ہے ساؤتھ افریقی مہینہ ٹیم ڈیلی میں ٹکر خاتا نہیں کھول پائی نیڈنی ڈی کلرک چوالیس گندوں میں انتالیس رنوں کا یوگدان اس کے بعد سیونا جافتہ وکٹ کیپر بیٹر خاتا نہیں کھول پائے اینرکی اینری ٹیکرسن ایک رن اس کے بعد کلاس کی بات کرتے ہو ایک رن اور ملابہ کی بات کرے یعنی آخری بلے باز آخری بیٹر دو رن بنا کر وہ آؤٹ ہوئی دو سو چھیا سیٹ پر پوری ٹیم سمٹ گئی دس وکٹ گر گئے چوراسی دشملہ تین اوور کا جو پہلی پاری رہی ساؤتھ افریقی مہینہ ٹیم کی تو پھر بھائی فالو آن دیا گیا فالو آن دیا گیا اور فالو آن میں دو سو پتیس رن بنا لیا ہیں دوسری پاری میں ساؤتھ افریقی مہینہ ٹیم نے دو وکٹ کے نقصان پر پہلی پاری میں اگر بھارتی گیندبازوں کی بات کرے تو بھائی سنہ رانہ نے آٹھ وکٹ لیے ہیں بھائی آٹھ وکٹ دوسرے دن کا کھیل جب ختم ہواتا تب شاید تین وکٹ لیے تھے اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا پچیس دشملہ تین اوور کا سپیل رہا اور آٹھ وکٹ لیے ہیں سنہ رانہ نے دیپتی شرمہ کو ملے ہیں دو سفلتا ہیں دیپتی شرمہ بھی یہ سوچ رہی ہوں گی کہ کیوں میں نے وہ دو وکٹ نکال دیے سنہ رانہ اتحاس رج سکتی تھی دس کے دس وکٹ نکال سکتی تھی بھر ٹھیک ہے آلے والے وقت میں یہ ریکارڈ بھی کوئی نہ کوئی بھارتی بیٹر یا کوئی نہ کوئی گیندباز جو ہے وہ بنائیں گی اگر ہم دوسری پاری کی بات کرے تو دوسری پاری میں دیپتی شرمہ ایک وکٹ نکال چکے اور کپتان ہرمن پریت کور بھارتی مہلا ٹیم کے کپتان ہرمن پریت کور جو ہے انہوں نے ایک وکٹ نکالا ہے والوڈاٹ کی بات کرے ساؤت افریقی مہلا ٹیم کی کپتان والوڈاٹ دو سو بھاون گیندوں میں تیرانبے رن بنا کر اس سمیں کریس پر جو ہے وہ چوتھے دن کے کھیل کی شروعات کریں گے نوٹ آؤٹ رہے ہیں ابھی وہ اس سمیں بارہ چوکے ایک درجن چوکے انہوں نے لگا دیئے ہیں چھتیس کی سٹرائک ریٹ ہے ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ایسے ہی سنگھرش کرو یہ مقابلہ چوتھے دن تک پہنچ چکا ہے اب کیا پانچوے دن تک پہنچے گا یہ بڑا سوالیں کمنٹ کر کے آپ بتائیے گا اینکے بوش کی بات کرے تو اٹھارا گیندوں میں نو رن بنا کر وہ آؤٹ ہوئی دیپتی شرما کا شکار ہوئی ہے وہ سنے لوس کی بات کرے تو پہلی پاری میں اردشت کی پاری کھیلنے والی سنے لوس ہرمن پریتکور نے انہیں بولڈ کیا دو سو تین گیندوں میں ایک سو نور رنوں کی پاری کھیل کر وہ آؤٹ ہوئی اٹھارا چوکے ان کے بلے سے ہم نے دیکھا ہے دوسری پاری کے دوران میریزن کیپ جو کی پچھلی پاری میں یعنی پہلی پاری میں شاندار انہوں نے بلے بازی کی تھی ٹاپ سکورر رہی تھی چورتر رن بنائے تھی وہ اس سمیں پندرہ رن بنا کر کریس پر موجود ہے تو بھائی دوسری پاری میں ساؤت افری کی مہیلہ ٹیم جو ہے دو سو باتیس رن دو وکٹ کے نقصان پر بنا چکی ہے فالو آن کھیل رہی ہے پچاسی اوبر کا کھیل ہو چکا ہے ایک سو پانچ رن ایک سو پانچ رن اب بھی پیچھے امید ہے ساؤت افری کی مہیلہ ٹیم کو کہ ساؤت افری کی مہیلہ ٹیم اس مقابلے میں تھوڑے رن جوڑے گی ہو سکتا ہے کہ پچاس سو دیڑ سو دو سو رنوں کا ٹارگٹ جو ہے وہ اس سے بھی شاید کر دے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر بھائی یہ زبردست واپسی ہوگی اور چوتھی پاری میں چوتھی پاری میں اگر دو سو رن کے آس پاس جس کے چانسس تو بہت کم نظر آتے ہیں بٹ اگر ایسا ہو گیا کہ دو سو رن یا دو سو پلس کا ٹارگٹ بھارتی مہیلہ ٹیم کو دیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے چھے سو رن بنانے کے باوجود بھارتی مہیلہ ٹیم اس مقابلے میں پھنس جائے ہو سکتا ہے بھارتی مہیلہ ٹیم اس میچ کو گواب ہی دے لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا ہے کیونکہ ابھی اس سمیں ایک سو پانچ رن پیچھے ہے اور جب چوتھے دن کے کھیل کی شروعات ہوگی تب بہت تیز گتی سے ہو سکتا ہے کیونکہ تیسے دن کی شروعات میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایسا ہی کچھ ہوا دوسرے دن کا کھیل ختم کیا تھا کمپیہنسیو پوجیشن میں تھی ساؤت افریقی مہیلہ ٹیم ہم نے آپ کو دوسرے دن کا ہائیلائٹ بھی دیا تھا آپ نے کیوں نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا بھر وہ ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھیں گے دوسرے دن کا ہائیلائٹ بھی آپ کو دیا تھا وہ ہائیلائٹ جو ہم نے دیا تھا وہ الگ فورمیٹ میں دیا تھا میں چاہتا ہوں کہ میچ پر آپ لوگ کوئی کمیٹ کریں نہ کریں لیکن اس پر بھی آپ کمیٹ کریں تو ہم اس پر اس طریقے سے جو ہے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائیں گے لگاتار تو میچ کی بات کریں تو بھائی میچ جو ہے وہ چننے کے چپوک سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے اور اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی مہیلہ ٹیم نے بھارتی مہیلہ ٹیم نے اتحاس رچتے ہوئے اتحاسک پاری کھیلی ہے چھے سو کا آکڑا پار کیا ہے پہلی بار کسی مہیلہ ٹیم نے ایک ٹیسٹ میچ کی ایک پاری میں جو ہے چھے سو رنوں کا آکڑا پار کیا ہے اگر ہم بات کریں بھارتی مہیلہ ٹیم کی پہلی پاری کی تو بھارتی مہیلہ ٹیم نے اپنے پہلی پاری میں چھے سو تین رن چھے وکٹ کے نقصان پر جو ہے بنائے اور چھے سو تین رن بنانے کے ساتھی اتحاس رچ دیا شیفالی برما نے پہلی بار پہلی بار اپنے بلے سے پرس ٹائم دہرہ شتک لگایا ہے اپنے کریئر کا پہلا دہرہ شتک لگایا اور شیفالی برما کو لے کر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہت بڑی بیٹر بنیں گی وہ آنے والے دنوں میں اور جس طریقے کی بلے بازی وہ کر رہی ہیں یا کرتی ہیں آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی ان کا فیوچر جو ہے وہ بہت زیادہ برائٹ ہے یہ ٹیسٹ کریئر کی بات کرو اگر میں شیفالی برما کی تو بھائی اس مقابلے سے پہلے